گیری کرسچن اور جیسن گلسپی ان قومی کرکٹ ٹیم منجمنٹ میں بڑی تبدیلی چرمن پی سی بی کا معاہدے کی خلاف ورزی پر تمام تر دباؤ سے انکار گیری کرسچن سے راہیں جدہ گیری کا استفاہ منظور دورہ آسٹریلیا کے لیے جیسن گلسپی وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے عبوری پوچ مقرر آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میچز کی اضافی ذمہ داری بھی سوپی جا سکتی ہے پی سی بی کا ساتھ سے آٹھ لوکل کوچ سے رابطہ گیری کرسچن نے زیفتہ کیوں دیا جی ٹی وی نیوز نے سراخ لگا لیا گیری کرسچن آقیب جاوید کی تائناتی سے خوش نہیں تھے جیت کا کردٹ آقیب جاوید اور سیلیکشن کمیٹی کو دینے پر گیری ناراض تھے سیلیکشن کمیٹی سے ہیڈ کوچ اور کپتان کا کردار ختم کرنے کا مشورہ آقیب جاوید نے دیا تھا آقیب جاوید کو زیمباوے کے لیے ہیڈ کوچ کی ذمہ داری دیے جانے کا امکان انگلیش بلے باس کیون پیٹرسن گیری کرسچن کی حمایت میں بول پڑے ایکسپر پیغام میں کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں پاکستان کرکٹ ٹیم ایک قدم آگے آئی آج پاکستان کرکٹ دو قدم مزید پیچھے چلی گئی پاکستان کرکٹ بورڈ کا سیلیکٹرس کو ٹیم کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں اسس شفیق بھی آسٹریلیا جائیں گے چرمن پی سی بی موسن نکوی نے منظوری دے دی قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کھلاری آسٹریلیا روانہ بابر آزم، شاہ نافریدی، نسیم شاہ، حارس روف اور فیصل اکرم شامل ستائیسویں ترمیم کا منصوبہ زیرے گوھر نہیں ہے نہیں کوئی اس کے اوپر فیصلہ ہوا ہے بھی تک کوئی میرے علم میں نہیں ہے کہ ستائیسویں ترمیم کے اوپر کوئی فیصلہ کیا گیا ترمیم کوئی لائی جانی ہوتی تو وہ پارٹی میں زیرے بحث آتی تو جب کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کا اعلان کر دیا جائے گی ملک بھر میں ستائیسویں آئینی ترمیم کا شور ستائیسویں آئینی ترمیم نہیں لا رہے ایسر اقبال نے اگر مگر کی کشمکش ختم کر دی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی پور قریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں سے مطالق نون لیگ میں کوئی سوچ نہیں ستائیسویں آئینی ترمیم سے مطالق کوئی فیصلہ ہوگا تو اعلان کیا جائے گا ابھی تک ستائیسویں ترمیم پر کوئی فیصلہ نہیں کیا مجووزہ ستائیسویں ترمیم کی تیاری حکومت کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ نئی آئینی ترمیم کے حوالے سے حق میں اعلان کرے گی ترمیم کا مصابدہ لانے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مشاورت متوقع وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈھپور کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بانی پی تی آئی سے جیل میں ملاقات کے لیے درخواست آئے علی امین گنڈھپور کی درخواست کل سمات کے لیے مقرر رجسٹر آر آفیس نے کیس کل مقرر کرنے کی کوس لسٹ جاری کر دی مقصوص نشستوں کے کیس میں توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر پی ٹی آئی وکیل سلمان اکرم راجہ نے درخواست میں موقع اختیار کیا کہ عدالت مقصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کا حکم دے اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بھی کی جائے الیکشن کا مطالبہ بلکل ٹھیک اور جائز ہے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں چیف جسٹس یاہیہ پریدی اچھی شخصیت کے مالک وہ پرائے اس اچھے انداز میں ادا کریں گے علی محمد خان کہتی ہیں یہ بھول جائیں کہ ہم چپ رہیں گے ہو سکتا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد دوبارہ گرفتار ہو جائیں علی محمد خان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمین کے وقت پارلیمنٹیریز کو دھمکایا گیا ان کی ضمیر کا سودا کیا گیا آپ پارلیمنٹ کو چلانے پر سنجیدہ نہیں لگتے افسوس ہوتا ہے جب ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما خرشی شاہ نے قومی اسمبلی میں اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ فقر سے کہتا ہوں میساق کے جمہوریت سے غیر جمہوری رویوں کی بےہورگی کو ختم کیا گیا پیپی رہنما قادر پٹیل نے کہا کہ اصد قیسر سمجھتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان متفق نہیں ہوں گے یہ اور لوگوں کی بات کون لائیا اور ان کے نمبر کون پورے کرتا تھا اب کہتے ہیں پانچ ممبر قریدے گئے کوئی سمجھا سکتا ہے کہ یہ سوکال سنی تات کونسل یا پی ٹی آئی کس مقصد کی سیاست کر رہی ہے تائین کیا ہے منزل کیا ہے دوسرا اگر کوئی حکومت بنائے تو آپ نے حکومت کو چلنے نہیں دینا کسی جماعت کو آپ حکومت کرنے نہیں دینا چاہتے کہ اسی چیئر پر جب ایک دن میں باول بل پاس ہو رہے تھے میں گوائیں میں نے جا کر ان کو اس سیٹ پر کہا تھا تاریخ اس فیصلوں پر آپ کے گلے پڑے گی کیف جسٹس آف پاکستان یایہ خان آفریدی کی سبراہی میں فل کورٹ اجلاس سپریم کورٹ کی تمام جد ساہبان نے شرکت کی جسٹس منصور علی شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی حیلامی کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کے کیس منجمنٹ سسٹم کو ایک مخ کے لیے نافذ کیا جائے گا ریجسٹر آر سپریم کورٹ نے زیر ارتبا مقدمات سے مطالق بریفنگ دی جلاس میں زیر ارتبا 69 ہزار سے زائد مقدمات کو نمٹانے اور کارکردے کی بہتر بنانے سے مطالق تجاویز سے پیش کی گئی جو جس کا فل کورٹ اجلاس سب دو دسمبر کو ہوگا سپریم ٹوڈیشن کاؤنسل کا اجلاس آتھ نیویمبر کو طلب کر رکھا ہے سپریم کورٹ کا مجاوزہ 26 آئینی ترمیم سے مطالق کیس کا فیصلہ جاری دو سفات پر مشتمل فیصلہ ثابت چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے تحریر کیا تھا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں سولہ ستمبر کو مجاوزہ 26 آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی دورانے سمات وکیل نے درخواست واپس لینے کے صدا کی درخواست پر ابھی نمبر نہیں لگایا گیا تھا درخواست واپس لینے کے بنیاد پر خارج کی جاتی ہے سینٹ اجلاس میں روسی پیدویشن کانسل کی چیئر پرسن کا خیر مقتم چیئرمن سینٹ یوسف رزا گلانی نے کہا کہ پاکستان اور روس کے مضبوط تعلقات ہیں چیئر پرسن روسی پیدویشن کانسل ویلنٹینہ میکفی وینکو گوورننس سیاست اور سپارتکاری کا وسیع تجربہ رکھتی ہے چیئر پرسن روسی پیدویشن کانسل نے کہا کہ شاندار استقبال پر پاکستان کے شکر گزار ہیں سینٹ آف پاکستان سے خطاب میرے لیے باعث اعزاز ہے قیبر پاکستان خور بلوچستان میں حکوم تیرٹ ختم ہو چکی عوام کی جان مال محفوظ نہیں بدامنی اروج پر ہے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے ڈیر ایسماعیل خان میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ ریاست کے باسیوں کا اداروں پر اعتماد کا ختم ہونا انتہائی تشویشناک عمر ہے اور اس کے سنگین نتائج کے سامنے آنے سے قبل صدیباب ضروری ہے وزیر اعظم شہباز شریف کل دو روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے وزیر اعظم ریاست میں فیوچر انویسمنٹ انیشیٹیف کے آٹوے ایڈیشن میں شرکت کریں گے شہباز شریف کی سعودی ولی اہر شہزادہ محمد بن سلمان اور دیکر اعلی سعودی حکام کے ساتھ ملاقات متوقع ہیں نیب قانون میں صدارتی آرڈننس کے ذریعے ترمیم لاہور ہائی کورڈ کا جواب جمع کروانے کے لیے آخری موقع آپ کے لیے لگ قانون تو نہیں بن سکتا عدالت کا ڈیپٹی اٹرنی جنرل کو جواب وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ نیب ترمیم کا اختیار صرف پارلمنٹ کو ہے صدر صرف امرجنسی میں آرڈننس جاری کر سکتا ہے وکیل درخواست گزار کے دلائی باری پی ٹے آئے اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نپے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سمات بشرا بی بی کی طبیعت ناسازی کے باعث حاضی سے استثناء کی ترخواست منظور سمات تیس اکٹوبر تک ملتبی سپریم کورٹ میں نو مائی کے ملزمان کا فوجی ادالتوں میں ٹرائل کیس کی جلس سمات کی درخواست دائر درخواست میں کہا گیا کہ تیرہ دسمبر دو ہزار تیس کو مقدمے کو جنوری میں مقرر کرنے کا حکم دیا گیا تھا دسمبر سے آج تک کیس مقرر نہیں ہوا ایک سو تین سیویلینز کے مقدمہ زیر التواہ کیس کی وجہ سے فائنل نہیں ہو رہے ملزمان جرم ثابت ہوئے بغیر زیر اراست ہیں کاری سرکار میں مداخلت انسانی حقوقی کارکن ایمان مزاری اور شہر گرفتار ایمان مزاری اور شہر کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ پارا میں کاری سرکار میں مداخلت اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درش ہے ایمان مزاری اور شہر نے انگلینڈ ایک ویکٹ ٹیم کے لیے لگائے کے روٹ کے باعث بن سڑک زبردستی کھلوائی تھی وزیراعلا پنجاب نے کسان کارڈ کا اجرا کر دیا مریم نواز کہتی ہے سیاست میں گھوس پیٹیوں کی توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کی سیاست دم توڑ چکی ہے کسان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں ذریع شعبے کی پروگرامز کی تکمیل میری ترجی ہے گندم نہ خریدنے پر اپنوں اور غیروں سے بلا تفریق انکید کی نگرا حکومت کو اپشن آئین سے ہی نکال دینا چاہیے نگرا حکومت کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں وزیراعلا حسن مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نگرا حکومت کی وجہ سے کئی معاملات میں بہت پا جاتا ہے بھارتی حکومت نے کشمیریوں کا بنیادی حق ختم کیا ہے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے جبری گمشودگیاں کی جا رہی ہیں یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں سندھ کے سینے وزیر شرجی لینا میمن نے سندھ اسمبلی جلاس میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق قرارداد پیش کی ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان سپر طاقتوں اور اقوام متحدہ سے بات کرے کشمیر پر جاہریت کو بند کروایا جائے خبر پختونخواہ کے دو فیصد ٹیکس لگانے کی مقالفت کٹبل بوٹ آف ریویو نے اعتراض کیا تھا کہ کپک کے ٹیکس لگانے سے برامداد متاثر ہو سکتی ہیں اس سے پاکستان کے لیے فورن ایکسچینج کی ترسیل بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے درامداد یا برامداد پر ٹیکس لگانے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے کپک میں 23 اگز سے انفرسٹکچر ڈیبالپمنٹ ٹیکس آئید کیا گیا تھا یہ ٹیکس ائر روڈ اور ریل کے ذریعے کنسائمنٹس کی برامداد پر لگایا گیا تھا مہنگائی کی چکے میں پستے عوام کے لیے اچھی خبر یکم نومبر سے پیٹرولیم مسروعات کی قیمتوں میں ساڑھے تین روپے فی لٹر تک کمی کا امکان پیٹرول کی قیمت میں تین روپے انتیس پیسے فی لٹر کمی کا امکان ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تین روپے تیرہ پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک روپے بیالیس پیسے فی لٹر کمی کا امکان ہے اسرائیلی جنونیت کے خلاف اقوام متحدہ بھی علا تیران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی جلاس طلب عباس راکجی کہتے ہیں عالمی ادارہ سیہونی درشتگردی کی مذہمت کرے یہ حملہ بین الاقوامی قبانین اور اقوام متحدہ کے مصابدے کی خلاف فرضی ہے تیران حکومت ظالمانہ کا روائی کا جواب دینے کا حق مکمل رکھتی ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا عبرانی زبان کا ایکس اکاؤنٹ موتل اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد آیت اللہ سید علی خامنائی کا عبرانی زبان کا ایکس اکاؤنٹ بنا تھا گزشتہ روز اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے غلطی کی ہم انہیں بتائیں گے کہ ایرانی قوم کا عظم و حوصلہ اور قوت کیا ہے سیہونی حکومت کے انسانیت سوز مظالم غذا پر راج سے جاری بمباری اور گولہ باری میں ترپن افراد شہید شاتی کے مہاجر کیمپ پر حملہ گیارہ افراد جان سے کہے نصیرہ شجائی اور جبالیا میں بھی مزائل حملے القسام بگریچ کے جبالیا میں سیہونی پوچ پر مخلق وار کئی فوجی زخمی اور حرق کرنے کا دعویٰ میں سی صدر عبدالفتہ السیسی کی دو دن کی جنگ بندی کی تجویز سیہونی وزیر آزم نے مسترد کر دی لبنان پر بھی سیہونی حملے جاری تائر اور سیدون میں رہائشی امارتوں پر بمباری ملوے کا ڈھیر بن گئی چوبیس افراد شہید اور کئی زخمی شہید ہونے والوں میں اسپتال کے عملے کی لوگ بھی شامل حزباللہ نے اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کر دی مقبوضہ علاقوں میں سیہونی فوجی تنصبات کو نشانہ بنایا چہرے قائد میں ٹراپک پولیسی غفلہ ڈمپر مافیا بے قابو مختلف علاقوں میں حادثہ صحافی سمیت دو افراد جان سے گئے جامہا نورٹ کراچی پاور ہاؤس کے قریب ڈمپر موٹسائی کے سوار پر چڑھ دوڑا سفیان نامی نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا مشتل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی کوشن حدیث وائلس گیٹ کے قریب نمالوم گاڑی کی تکر سے صحافی خالد اقبال جام بحق ہو گیا متوفی نیوز چانل میں کام کرتا تھا وزیر اعلیٰ قیبر پختنخواہ کا نورٹس پشاور حیات آبات انڈسٹریل سٹیٹ فیکٹری آتزدگی واقعے کی تیس روز میں تحقیقات کا حکوم چیف سیکریٹری کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ فیکٹری میں آتزدگی کی وجوہات معلوم کی جائیں بتائیں کیا انڈسٹریل یونٹ کی مینجمنٹ نے ریلیو سمیت مختلف محکموں کے ہدایت پر عمل کیا تھا جاپان کے پارلیمانی الیکشن میں حکمرہ پارٹی کو بڑا جھٹکا لیبرل ڈیموکرٹ پارٹی اکسائیت سے محروم مطلوبہ اکسریہ 233 کے مقابلے میں حکمرہ جماعت اور اس کی اتحادی جماعتیں 215 نشستیں جریز سکیں نومنتقب وزیراعظم شگروہ شبا پہلے ہی امتحان میں ناکام ان کے سیاسی مستقبل پر سوالیاں یا نشان لگ گیا پلپان میں سمندری طوفان ٹرامی سے تباہی مسلسل بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم سلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے 136 افراد حلاق درجن اللہ پتہ سلابی ریلے رہائشی علاقوں میں داخل ہونے سے سٹڑکیں طلاق کا منظر پیش کرنے لگیں سات لاکھ سے زائد متاثرین کی نقل مکانی پنجاب کا روایتی کھیل کبرڈی آج بھی گاؤں دہات میں مقبول موسم بدلتے ہی مختلف شہروں میں روایتی کھیلوں کی مقابلے شروع ہو گئے سادق آباد میں کبرڈی کا میچ روایت کو بھرپور طریقے سے زندہ کر گیا لاہور شاہ قلعے میں رنگ اور روشنیوں کی بہار سیاہوں کی بڑی تعداد کی شاہ قلعے میں آمد ہسٹری بائی نائٹ کے ذریعے خوبصورت شام موسیقی